ہم کسی بھی تقریب میں جاتے ہیں تو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اور بیسکلی یہ جب ہماری آئلی سکین ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری پرابلمز فیز کرنی پڑتی ہیں آئلی سکین پر میک اپ کا ٹکنا بہت ہی ایک مشکل مرحلہ ہے جیسا کہ میں نے اپنی ایک لاز ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آئلی سکین میں آپ اپنی آئل کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں سو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کی آئلی سکین ہے تو اپنے آپ اس فیز پر کس طرح سے میک اپ کو کافی دیر تک کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے چہرے پر ٹھہرا سکتے ہیں میک اپ کو کیونکہ آئلی سکین پر میک اپ ٹکنا بہت ہی مشکل بات ہے کیونکہ دیر تک نہیں رہتا ہے اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی فنکشن کے لیے جب جا رہے ہوتے ہیں ہوا وہ دن کا ہو یا رات کا تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ہماری سکین سے جو میک اپ ہے وہ اترنا شروع ہو جاتا ہے نکلنا شروع ہو جاتا ہے صرف اس آئلی سکین کی وجہ سے کیونکہ یہ آئلی سکین میک اپ کو ہمارے فیس پر ٹکنے نہیں دیتا اور اگر ہم نے کوئی سیستہ سائرہ آگا ہے میاری میک اپ یوز کیا ہے سو اس کے یوز سے یہ ہماری جو آئلی سکین ہے وہ اس کی وجہ سے پھر ہماری سکین پر جو سیاہ دبے ہیں وہ نمیدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں سو اس تکلیف سے بچاؤ کے لئے آپ کو آج میں کچھ ٹپس بتاؤں گی جس کو استعمال کر کے آپ اس پرابرمز کو سولف کر سکتے ہیں اس پرابرمز سے آپ مقابلہ کر سکتے ہیں سو اس کے لئے آپ کو کیا چاہیے ہو گیا آپ نے لینا ہے کچھا دودھ ایک کھانے کا چمچ بیسن لینا ہے ایک چمچ اور ارکے گلاب بھی آپ نے لینا ہے ایک چمچ تینوں چیزیں آپ ایکوال کونٹیٹی میں لے سکتے ہیں ایک کھانے کا چمچ تینوں کو لینا ہے کچھا دودھ بیسن اور ارکے گلاب اب اپنی کیا کرنا ہے کہ ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے ایک پیسٹ ہی بنا لینی ہے اور اس کو آپ نے میک اپ کرنے سے پندرہ منٹ پہلے اپنے چہرے پر لگانا ہے اور اس کو صرف پانچ منٹ کے لیے لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اٹھلے پانی سے اپنے چہرے کو دھو لینا ہے اس کے دھونے کے بعد آپ اپنے چہرے پر میک اپ کریں اچھی طرح سے تو وہ آپ کی فیس پر کافی دیر تک ٹکا رہے گا کم اس کم اس وقت تک جب تک آپ کا فنکشن چاہے وہ ڈے کا ہے یا نائٹ کا ہے تب تک آپ کا فنکشن چلے گا تب تک آپ کے فیس پر وہ میک اپ ٹکا رہے گا یہ تھی میک اپ کو کنٹرول کرنے کی اپنے فیس پر کافی دیر رکھنے کی سٹے کرنے کی ایک بہت ہی آسان اور سستی سٹے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور ان سب لوگوں کو یہ فائدہ پہنچائے گی جن کی سکین آئیلی ہے اور جن کی فیس پر میک اپ زیادہ دیر نہیں ٹک پاتا فنکشنز میں سو فیز مجھے اپنی اس ٹپ کو یوز کرنے کے بعد پلیز فیڈ بیک دیں کہ آپ کو کیسی لگی اور آپ نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا اس کے ساتھ ساتھ جن فرنڈز نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے ان کا بہت شکریہ اور جو فرنڈز آج فرسٹر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں کیونکہ اگر آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں گے تو اس سے آپ کا ہی فائدہ ہوگا بکہ جب میرے چینل پر کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے گا اور آپ نیو ویڈیوز دیکھ کر ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور اپنی بیوٹی کو اور مزیدہ انہینس کر سکیں گے اس کو نکھا سکیں گے سو فرنڈز اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو پلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی دماغ ویڈیوز آپ تک پہنچ